تقریباً ایک ہزار سال پہلے اس طرح کی جو کچھ ایڈے ہوتی تھی ان کا بنا تھا یہ اسلام علیکم امیر کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں جی قلعہ دراورٹ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائکو شیئر کریں اور بیل لائکو کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے تو آئیے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں جی قلعہ دراورٹ کی سیر کروانے کے لئے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ہیڈ راج کا ہیڈ راج کا تقریباً منڈی نیزمان سے تقریباً 35 کلومیٹر کی مسافت ہے تو بقایا ہمارا سفر تقریباً 45 کلومیٹر تقریباً اور ہے تو رستے میں ابھی بوک لگی یہ صبح سات بجے سے گھر سے نکلے ہیں تو ابھی ہم کھانے لگے ہیں چاول تو یہ دیکھیں آپ کھا رہے ہیں چاول تو انشاءاللہ یہ کھا کے تو پھر ہمارا جو بقایا سفر ہوگا وہ انشاءاللہ کریں گے یہ لکھا ہے دراؤڑ تو ہم جا رہے ہیں یہ رستہ جا رہا ہے تو دوستو ایک چیز آپ کو میں دیکھنا لگو یہ دیکھیں اتنی زیادہ گرمی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا ابھی اللہ کا شکر ہے ویسے تو محبوب ٹھیک ہے ویسے اتنی ہوتی ہے بہت زیادہ تو ایک قدرتی جسرہ کے چشمہ ہی ہوتا ہے یہ چشمہ تو نہیں ہے یہ حکومت نے اس طرح بنایا ہے یہ دیکھیں اگر آپ احساس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ بلکل رہترہ لاکھا ہے تو یہ دیکھیں پانی تو یہ کسی نعمر سے کام نہیں ہے تو اسے چلیں آپ کی یہ نا آپ کی مرضی ہے ویسے تو ادھر کے جو لوگ ہیں وہ پانی پیتے بھی ادھر سے یہ اور اور جو لوگ ہیں اور اپنی سان بھی ترسے ہی پانی بھی تھی یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کسی نا آپ کی دیکھ سکتے ہیں تو چلو ہم پیتے تھو نہیں ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ موحات کو دولیتے ہیں کیونکہ گردی کامی زیادہ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بیرے سارا فی Great جانور پانی پیتے ہیں سانوی پانی پیتے ہیں یہ دیکھنے ان کی زندگی پسکرہ کی ہے تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم تو اتنا اچھا کھاتے ہیں اتنا اچھا پہنتے ہیں اور ہم اس طرح کا کہتے ہیں پانی پینے کوئی نہیں پیے جائے گا یہ جانتا ہے یہ ایسا ہے ہمیں تو نیسلے کا پانی پینے کی عادت ہے لہذا کہنے کا مقصد ہے ہم ہر لحاظ سے ہلاری ایسیوں کا عطا کریں بہت ادا کریں اور اچھا ہے ابھی گرمی بہت زیادہ پھرکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں تو جی دوستو یہ جیسے کہ میں آپ کو دکھاستان ہو یہ کائیں پانی پینے کے لیے آئیے تو یہ سارا ٹیٹس ایریا ہے دوڑ دوڑ پہ کچھ بھی نہیں ہے گائیں ان کے پاس نہیں جانا ہے کیونکہ یہ جنگی گائیں ہیں یہ ہو سکتا ہے ماتی بھی ہوں تو آئیے چلتے ہیں ہم بھی کلے کی طرف تو جی دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرے پینے پونڈ لگا ہوا ہے کلہ درامڈ کا تو کلہ نظر آنے لگ گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے گرمی نہیں اتنی ہے تو موسم اچھا ہے آئیے چکتے ہیں کلہ درامڈ تو جی دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے محجد بڑی خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی کلہ درامڈ ہے تو آئیے چلتے ہیں کلے کے اندر کلے کی ہسٹری میں نے آپ کو تھوڑی سی بتانی ہے یہ کلہ تقریباً ایک ہزار سار ہو چکا ہے یہ راجہ راول تھا اس نے یہ کلہ کچھی مٹی کچھی جو ریٹے ہوتی ہیں اس کا بنایا تھا تو اس کے بعد تقریباً اس کے بعد جو یہ کلہ فتح کیا نواب سادق سوم نے یعنی کہ تیسرے نواب نے نام سبی کا یہی ہے سادق ٹھیک ہے تو اس نے پھر یہ جو کلہ تھا یہ بنایا سارا مٹی ہے پکی مٹیٹوں کا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ نا کچھ حکومتی جو وقت ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ٹھیک رہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی کلے کے اندر تو دوستو صبح کے نوم بات چکے ہیں تقریباً تو بڑا اچھا موسم بنا ہوا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے پرنہ کے ادھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ سارا چولستان کا علاقہ ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے کلہ دیکھنے کو تو دو فروری کو ادھر ریلی ہوتی ہے گاڑیوں کی پوری دنیا سے گاڑیاں آتی ہیں تو ادھر ڈیزرٹ ایڈیا میں وہ جیپیں بگاتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اندر کلے کے موسیقی بگاتے ہیں 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 کلے کے اندر داخل ہو چکا ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے یہ جسا جا رہا ہے اور پھر آئیے میری ساز ساز کلے کے اندر جاتا ہے باہر سے تو قلعہ بہت خوبصورت ہے اندر جیسے ہی انٹر ہوا ہوں تو دیکھا ہے بہت بڑا مدان ہے یعنی کہ کھنڈر بنا ہوا ہے یہ قلعہ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ ایک توپ پڑی ہے تو یہ بھی اس وقت جو جنگ لگی تھی اس میں یہ شامل ہوگی یعنی کہ اس میں استعمال ہوگی تو آئیے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے نیچے فرج ہی ہے یہ نیچے فرج ہی ہے تو ابھی بلکل انہوں نے حالت خراب کر دی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرے ہی کمرے یہ ایک بھائی سے میں نے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ یہ جو اس وقت کا نواب تھا انہوں نے اپنی بیوییں جو ہوتی تھے کیونکہ ایک وہ شادی تو کرتے نہیں تھے یہ سبی کے لیے ایک ایک انہوں نے کمرہ بنا کے دیا تھا یہ دیکھیں یہ تقریبا سو کمرے ہوں گے تقریبا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی لنسی ہے ٹھیک نا تو آئیے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اور دوستو یہ چھوٹی سی ایک مہجد ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں مگر ابھی تو بلکل ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں سارا خستہ آلے گا تو یہ کنسکشن کا کام جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ سائیڈوں پہ کچھ بھی نہیں ہے سپورٹ ہوئے رہا تو میں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ جو نیچے تھا وہ کہہ رہے تھے پہلے یہ طلاب تھا بہت بڑا تو یہ ملکہ سو گیا ہے یہ دیکھیں جہاں تاکہ آپ کی جائے گی نظر تو ڈیزرٹ آپ کو نظر آئے گا اس سے آگے بھی انڈیا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں بڑا محجد ہے وہ جو آپ کو سامنے نظر آتی ہوں گے وہ جو کپریں بنائی ہیں لیڈر ہی بنائی ہیں تو ادھر بھی جائیں گے آپ کو ادھر کا دکھائے وزر کراؤں گا اور یہ حویلی ہے اس وقت کی جو محجد ہے اب ادھر میرے ساتھ سے کوئی بھی نہیں رہتا ہوگا تو ہم چلتے ہیں نیچے کیونکہ گرمی کافی ہونے لگی ہے تو اس سے پہلے کہ گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو یہ جیل تھی اس وقت کی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے ڈیسٹر ایریہ سارا دور دور تک آپ کو یہ تھوڑی سی عبادی ہے اس کے بعد انسان بھی نظر نہیں آئے گا ریٹ کے ٹیلے ہی بس تو یہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ سارا جلال درابط ہے تقریباً ایک ہزار سال پہلے اس طرح کی جو کچھ ایڈے ہوتی تھی ان کا بنا تھا یہ تو جب تیسرا نواب سادک آیا کہ جو پانچ چی نواب آئے ہیں ان کا سبی کا نام ایک ہی تھا نواب خادر تو انہوں نے پھر یہ پکی ایڈوں کا بنا رہے ہیں جیسے کہ ابھی یہ دے سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ایڈا ابھی جو گر گیا تھا وہ ابھی پھر کچھ ایڈوں کا گام جاری ہے موسیقی 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 دوستو ہم ابھی محجد کے اندر جانے لگی ہیں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو بہت پیاری محجد ہے تو یہ ہم اوپر جانے لیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی خوبصورت محجد ہے تو یہ جتنا بھی پتھل لگا ہوا ہے اس میں سنگے مرمر لگا ہوا ہے تو یہ سارا فرانس سے آیا ہوا ہے تو یہ بڑی محنت سے محجد بنی ہوئی ہے اور تقریبا میرے خیال سے یہ بھی ایک ہزار سال پرانی محجد ہے تو بڑی خوبصورت محجد ہے آئیں آپ بھی وزٹ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لکھا ہے شاہی قبرستان یہ جتنے بھی نواب گزرے ہیں تو یہ میرے پیچھے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ سڑک ہے اور یہ پیچھے انہوں کی قبریں ہیں ساری وہ پیچھے مزار میں پہلے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتا ہوں تو ہم شاہی قبرستان کے جو مین گیٹ ہے اس کے پاس آکھیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے گیٹ ہے تو یہ چتنے بھی پانچ چھے نواب تھے ایک ہی نام تھا ان کا نواب صادق ٹھیک ہے تو یہ ان کا قبرستان ہے اور آپ کو میں دکھا نہیں سکتا اندر سے کیونکہ انہوں نے تالہ لگایا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ دیکھیں وہ آگے گیٹ بند ہے ٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ نے نام تو سنا ہوگا ملکہ وکٹوریا تو وہ نواب صادق کی بیوی تھی مگر پھر بھی انہوں نے اپنے شاہی قبرستان میں ان کی مزار نہیں بنایا لہذا کہ یہ دیکھیں یہ باہر ہے یہ وکٹوریا ہوسپٹل کا نام ہے یہ اس کی قبر ہے تو دوستو یہ وہ جگہ ہے میں آپ کو دکھنے لگا ہوں جہاں کہ پاکستان کے سب سے بڑی ریلی ہوتی ہے گاڑیوں ہی تھکنٹ دو فروری کو یہ کھلا ہے اور پوری پاکستان سے گاڑی آتی ہے اور پاکستان سے پوری دلکھ پہ آسکار آنے ہیں اتنے بھی شائطین ہیں یہ دیکھنے آتے ہیں یہ دیکھنے بھی ایک دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تک بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنے لوگ آسکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اربی بھی بہت زیادہ آتے ہیں اربی بہت زیادہ آتے ہیں بڑا جوائے کرتے ہیں یہاں سارے یہی ہیں خیمے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں قریبا پچاس ساٹھ کلومیٹر تک گاڑییں جاتی ہیں ڈیزرٹ تو آگے کنپروس پچھو ہوتا ہے تو یہ انہوں نے بنایا اپنیڈ فارم کھڑے دور پر لاؤزمنٹ پلیرہ کرتے ہیں یہ سپیکر وغیرہ لگاتے ہیں تو ابھی کنپی بہت زیادہ ہو رہی ہے چلتے ہیں اسی امید سے انشاءاللہ بھی رہے گے نیکس ویڈیو میں قوم ہمیں یاد رکھیں تو اللہ حافظ